نموشکار میں جتیندر جین اور آپ دیکھ رہا ہے خبر سمجھ جگت آئی نظر ڈالتے ہیں آج کی کوستاجہ ترین خبروں پر راجکڑ راجکڑ جلے کے جیرہ پور جنپت پنچائیت انترگت گرام پنچائیت کنڈالیا و آس پاس بسے کچھ چھوٹے گاؤں کے ناغرکوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ کالی سندھ ندی کے دوسرے چھوڑ پر بسیں ہیں تحصیل تھانا جنپت پنچائیت سہت انک کاریالین کاموں سے ان گاؤں کے ناغرکوں کو زیرہ پور ماچل پور آنے کے لیے سوسنیر تحصیل کے موڑی گاؤں سے گھوم کر آنا پڑتا ہے جہاں اس مارک پر بھی آدھا کچھا تو آدھا پکا مارک ہو کر آواغمن کرنا پڑتا ہے جس مارک سے دوری بھی ادھک تیہ کرنی پڑتی ہے جبکہ لیمبودہ ماچل پور سے ہو کر آنے پر کنڈالیا سے ماچل پور سڑک تو پکی ہے لیکن کالی سندھ ندی پر پل نہ ہونے سے رہگیروں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص کر مریجوں اور ڈیلیوری والی محلاؤں کو لانے لے جانے میں کافی دکتیں آتی ہیں ناغرکوں کی اس پیڑا کو دیکھتے ہوئے سیتو نگم دوارہ کالی سندھ ندی پر پل سویکرت کیا گیا لیکن اندازن دو سال میں نرمار ایجنسی اس پل کے کھمبے بھی نہیں پائی پنڈالیا اور لیمبودا کی بیچ کالی سندھ ندی کا ایپل ادھر میں لٹکا ہوا ہے جسے برسات کی دنوں میں کالی سندھ ندی اوفان پر آنے کی دشاں میں یہاں کے رہواسی کافی دکتوں سے گجرتے ہیں خبر سمجھگت کے لیے راجگر سے بیورو چیف مکیس بیراغی کی ریپورٹ اور پر سمجھگت کے لیے راجگر سے بیورو چیف مکیس بیورو چیف مکیس بیوری